جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے دکٹر محمد مظامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک انفرمیشن آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہا ہوں اکثر لوگوں کا مسئلہ رہتا ہے کہ جامور بیٹھتے ہیں اور وہ پچھا مارتے ہیں یہ میں کلوز اپ سیکشن میں موجود ہوں یہاں پر جتنے بھی جامور ہیں یہ بچہ دینے کے نزدیک ہیں یہ بھی گائے ماشاءاللہ بچہ دینے کے نزدیک ہے یہ تو بالکل تیاریوں میں ہیں اس نے دم بھی اٹھائی ہوئی ہے کسی بھی لمبے یہاں سے جو ہے وہ اعلان ہو سکتا ہے اچھا یہ جو کیس میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ گائے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ غور سے دیکھیں یہ دیکھیں اس نے پیچھے سے ہلکا سا پچھا دکھایا ہوا ہے اگر آپ غور کریں میں نے یہ اس کے پاس زیادہ نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے جی اس نے دم آگے کر لی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور پیچھے سے ہلکی سی یہ تحریبی کر رہی ہے کئی سرے لوگ کہتے ہیں جی کہ جامور جب بیٹھتا ہے وہ پچھا دکھاتا ہے اس کو ہمارے لوگ ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں تو اس میں جی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب پریشانی کی ضرورت کیوں نہیں ہے یہ میں کچھ آپ کو اس کی وجوہات پتا دیتا ہوں عمومی طور پر یہ مسئلہ آپ کو زیادہ تر تیسرے یا چوتھے سوے کے جاموروں میں ملے گا اور گائیوں کی نسبت بھینسوں میں یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کامن ہے زیادہ سوے والے جامور میں ہوگا زیادہ موٹے جامور میں ہوگا اور یہ مسئلہ جو ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہیں اس میں وراثت کا جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں پرابلم کا جانا بھی ہے کچھ ہارمونل ڈسٹربینسز بھی ہیں کبھی کبھار آپ خوراک ایسی دیتے ہو اس میں اسٹروجن کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ان ساری وجوہات کو ایک سائٹ پر رکھ دیں جو سب سے بڑی وجہ ہے جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں غور کیجئے گا یہ دیکھیں جامور جو بیٹھا ہوا ہے عمومی طور پہ بنکرز میں اگر آپ یہ نوٹ کریں یہ بنکر سامنے اس میں ریٹ ڈلی ہوئی ہے اگر آپ غور کریں میں اس کے برابر لیول میں بیٹھتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگے سے جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے اور پیچھے سے ریٹ کم ہے جامور کی بیٹھ نہیں دیکھیں یہ آگے سے تھوڑا سا انچہ ہے لفٹڈ ہے اور پیچھے سے یہ نیچے کو بیٹھا ہوا ہے تو زیادہ تر ہم عمومی طور پہ یہ گائیڈ کرتے ہیں فارمرز کو کہ کوشش کریں کہ بنکر میں ریٹ مکمل ہونی چاہیے اچھ اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی جامور میں پریگننسی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے بڑی ڈیوریشن کی ہو جاتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب جامور بیٹھتا ہے تو یہ اس کا جو میتہ ہے وہ پریشر ڈالتا ہے جامور کی بچے دانی میں اور بچے دانی کا جو پریشر ہے وہ پیچھے جو ویجائنا ہے جو جس کو آپ سو بولتے ہیں اس کے مسلس پہ آتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اب یہ اس کی تین چار ورائٹیز ہیں یہ جو جامور ہے یہ چونکہ بچہ دینے کے نزیق آ چکا ہے یہ فرسٹ ڈگری پرولیپس کا شکار ہے فرسٹ ڈگری پرولیپس کسے کہتے ہیں فرسٹ ڈگری پرولیپس وہ پرولیپس ہے ہلکا سا پچھا دکھائے گا یہ دیکھیں دیکھیں جیسے ہی آپ اس کو کھڑا کریں گے پچھا آٹومیٹیکل ہی اندر چلے جائے گا تو ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھا جاتا ہوں اس کو اٹھاتے ہیں پھر دیکھئے گا یہ دیکھیں گا کھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں گا یہ اس کا یہ پچھا بھی آپ کو باہر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جن کے باہر نکلا ہے تو یہ گند ماند بھی نظر آ رہا ہے اب اس کو باہر میں چلاؤں گا ٹیک ہے اچھا جب یہ پچھا زیادہ باہر آنے لگ جائے اور جنور کو مسئلہ بن جائے پشاب رک جائے تو جنور کا زور جو ہے نا جی وہ پھر جنور لگاتا ہی رہتا ہے پھر آپ پیپیڈرل بھی لگا لیں جب تک آپ یورن نہیں نکلوائیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اب میں اس کو چلاؤں گا باہر تھوڑی سکی گیٹ نارمل ہوگی تو اس کا پچھا اگر تو یہ اندر چلا گیا تو پھر یہ فرس ڈگری پرو لیپس ہے اگر یہ اندر نہ گیا تو پھر یہ سیکنڈ ڈگری پرو لیپس ہے یہ میں نے جنور کو چلا دی ہے اور یہ دیکھیں پچھا اس کا اندر یہ آپ کے سامنے چلا گیا اب آپ دیکھ لیں اب آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا بالکل بھی جو ہے یہاں پہ پرابلوم نظر نہیں آ رہی تو یہ فرس ڈگری پرو لیپس ہے زیادہ تر جنور جو ہیں وہ فرس ٹگری پرو لیپس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں تب ٹھیک ہوتے ہیں جب وہ بچہ دے دیتے ہیں تو جیسے بچہ دے دیتے ہیں بچے دانی کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے بچے دانی کا سائز جب چھوٹا ہو جاتا ہے تو الولیٹی میٹلی جو ہے معاملات ریزولپ ہو جاتے ہیں اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے عمومی طور پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پریٹمنٹس کرنے لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں علاج نہیں ہو رہا جامور ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا تعلق ٹھیک ہونے سے ہے ہی نہیں کیونکہ یہ مسئلہ ہے جو ہے اب جامور کا اس میں اب آپ نے کچھ احتیاطیں کرنی ہے ٹھیک ہے جی پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ ایسے جامور کو نظر میں رکھیں نمبر دو دوسری احتیاط ہی ہے کہ اس جامور کو جس جگہ پہ بٹھائیں وہ جگہ پیچھے سے اونچی ہونی چاہیے نسبتاً اونچی ہونی چاہیے پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں سے نسبتاً اونچی ہونی چاہیے دو پوائنٹس ہو گئے تیسرے نمبر پہ اس جامور کو آپ نے خوراک میں خیال کرنا ہے کہ اس کو قبض نہیں ہونی چاہیے بالکل قبض نہیں ہونی چاہیے تاکہ گورن نکالتے ہوئے بھی اس کا زور نہ لگے تین پوائنٹس ہو گئے چوتھے نمبر پہ اس جامور کو جب یہ پیچھا مارے بہتر ہے کہ خیال اس لئے بھی رکھنا چاہیے کہ کیس جب خراب ہو جاتے ہیں تھرڈ ٹگری پرو لیپس میں کیسے جاتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں فرس ٹگری پرو لیپس کا کیس تھا صوبہ کے ٹائم یہ ایسے بیٹھے ہوئے پیچھا مار دیں کوئے آکے اس پر ٹھونگے مار دیں اس کے اوپر زخم بن جائیں جب زخم بن جائیں گے تو پھر جامور جو ہے کھڑے ہوگے بھی اس پیچھے کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے ایریٹیشن کی وجہ سے تو یہ پھر کیس خراب ہو جاتے ہیں اور لمبے چکروں میں آپ لوگ پڑ جاتے ہیں دینے میں ابھی کافی سارا ٹائم پڑا ہے مثال کے طور پر ابھی دو یا تین مہینے پڑے ہیں گائیوں میں یہ ایشو کم ہے میں پھر پتا رہا ہوں کہ بہنسوں میں بہت زیادہ ہے بہنسوں میں پھر آپ ہیلپ لے سکتے ہیں پرو جسٹرون ہارمون کی آپ کو دس سی سی پرو جسٹرون کا ٹیکہ جو ہے آپ کو ہر پندرہ دن پر جامور کو گوش میں لگانا ہے اور جب جانور کی بچہ دینے میں دس یا پندرہ دن کا ٹائم رہ جائے پھر آپ یہ ٹیکہ بند کر دیں گے کیونکہ اگر یہ ٹیکہ آپ لگاتے جائیں گے اور جامور کا بچہ دینے کا ٹائم نزدیک آ گیا تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے بچے کی دیوری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگلا پوائنٹ اکور دیکھیں یہ جامور جو ہے یہ آور کنڈیشنڈ ہے آور کنڈیشن سے مرار یہ کافی موٹا ہو چکا ہے تو یہ آبیسٹی والے جاموروں میں آور کنڈیشنڈ جاموروں میں بھی آپ کو یہ چیز ریکھنے میں آتی ہے کوشش کرنی چاہیے اگر فارم پہ جگہ ہو آپ کے پاس تو کلوز اپ میں موٹے جاموروں کو علیدہ کر لیں اور جو آپ کے لین انیمل ہے ان کو علیدہ کر لیں تو ان کی ڈائٹ مینجمنٹ آپ کو اکورڈنگلی کرنی چاہیے تو یہ تھا کچھ ویجائنل پرولیپس کی حوالے سے بہنسوں میں بعض اوقات کوئی بھی ترقیب کام نہیں کرتی نہ کیلشم کام کرتی ہے نہ ہی نرم غزہ کام کرتی ہے نہ ہی آپ کے چھکی کام کرتی ہے جس کو ٹرس بولتے ہیں یا آپ لوگ چھکی بولتے ہیں نہ ہی جامور کے قبض نہیں ہونے نہیں ہوتی پھر بھی وہ پیچھا مار دیتے ہیں اور ٹائم بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور پروجسٹرون ہارمون لگانے کے باوجود بھی جامور جو ہے پیچھا مارنے سے باز نہیں آتا تو اس قسم کے جامور میں جس میں آپ دیکھیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ہم ایک سرزری کرتے ہیں چھوٹی سی سرزری میں کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ پیشاب والی جگہ ہے تو ہم یہاں سے لے کے یہ اوپر سے لے کے یہ گسہ کر رہی ہے میں کسی شریف شریفن نفس گائے کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ولوہ ہے جو پیشاب والی جگہ ہے میں دوبارہ اس کے پاس جاتا ہوں کوئی بخاش بھی ساتھ تعبن کرے ہاں کرنا چاہیے اسے تو یہ دیکھیں یہ جو پیشاب والی جگہ ہے یہ اس کا اوپر والا جو ایک تہائی حصہ ہے اس کو ہم ٹانکے لگا کے بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو جوہنہ جی اپنی زبان میں آپ اس کو ولوہ پلاسٹی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سوچر لگا دیے جاتے ہیں ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جیسے یہ گائے گھڑی ہے یہ دیکھیں جی اس کا اوپر والا تہائی حصہ یہاں تک اس جگہ تک ہم یہ اوپر سے یہاں تک ٹانکے لگا کے اس کو بند کر دیں گے تو جامور جب پیچھا مارے گا تو چونکہ یہاں تک یہ سارا بند ہو چکا ہوگا تو پھر جامور زور بھی لگائے گا تو پیچھا باہر نہیں آتا تو یہ اس کا بہترین حل ہے لیکن یہ ٹانکے جو ہیں یہ آپ کو ہاں اس کو کیسلک سوچر بھی کہتے ہیں میں رمائنڈ کروا دوں آپ کو کیسلک سوچر اس کا نام ہے ہمارے ڈاکٹر بھائی یہ جانتے ہوں گے تو یہ جب جامور بچہ دینے پہ آتا ہے تو پھر یہ ٹانکے آپ کو کاٹنے پڑتے ہیں بسیکلی ٹانکے جب لگائے جاتے ہیں تو دس دن کے بعد آپ ٹانکے کھول دیتے ہو اور یہ جڑ جاتی ہے اس کا ایک طریقے کار ہے بقاعدہ کہ پہلے آپ پیپیڈرل انجیکشن دیتے ہو یہاں سے ویجائنا کو زوریولوہ کو اپن کر کے اندر میوکوزا پہ آپ نے جو ہے وہ میوکوزل سرکس کو ایکسپلور کرنا ہے اس کے بعد آپ میوکوزل پہ سیوچر لگاتے ہو یہ ڈاکٹر بھائی میری اس لینگویج کو سمجھ جائیں گے تو یہ جڑ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی بچہ دینے کے نزدیک آئے گی تو پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ جامور آرام سے بچہ دے سکے لیکن یہ بہت سویر قسم کے کیسز میں یہ کام کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی بھی ترقیب آپ کی کام نہ کر رہی ہو علیہ جی امید ہے کہ یہ سیشن آپ کے لئے یوسفل ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں السلام علیکم